موسیقی 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 ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ نجائز دو ادر پسٹل اور دو ادر ریوالور بھی برامت ترجمان پولیس کا کہنا تھا کہ ملزمان متعدد مقدمات میں ملوث ہیں تفتیح چاری ہے محامل لگر ڈیسٹرک پولیس افیسر محمد زفر بزدار کا ایس ڈی پی او صدر سرکل مہر ندیم افضال کے ہمراہ زلہ میں امن و امان کے قیام کے لیے انجمن تاجران نلمائی کرام پیٹرول پم مالکان بس ٹینڈ منیجر اور وکالہ برادری کے ساتھ ڈی پی او آفیس میں میٹنگ کا انقاد میٹنگ میں ڈی پی او نے زلہ میں امن و امان کے قیام اور جرائم کی روک تھام کے لیے بس ٹینڈ منیجر کو ٹریول آئی ایپ کے است استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی سرگوطہ میں مینت گش کے ہاں چار بچوں کی پیدائی سیدان چھرازی کی ریپورٹ کے مطابق چار سال قبل شادی ہوئی لیکن اولاد نہیں ہوئی منت مرادیں مانگی اور اللہ تعالی نے بیعق وقت چار بیٹوں سے نوازہ خوشی اور شکر کی انتہا نہیں غریب مینت کا شون سرکاری ہسپتال میں بچوں کی پیدائیش ہوئی پرائیویٹ ہسپتال کی فیز پرداشت نہیں کر سکتا تھا چاروں بیٹے اور زیچہ خیریت سے ہیں ہسپتال میں چار بچے دیکھنے والوں کا تانتہ بند گیا بیٹے نعمت سے ہیں اور شکر اور صبر اس کی جزا ہے نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا گورنر خیبر پختونخواہ کے صدارتی نظام متعلق بیان کے مضمت گورنر خیبر پختونخواہ سے مصطفی ہونے کا مطالبہ گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان کا صدارتی نظام نافذ کرنے متعلق بیان قابل مضمت ہے وفاقی حکومت گورنر خیبر پختونخواہ کے بیان کے وضاحت دیں ان کا صدارتی نظام کے حق میں بیان غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے گورنر آئینی اور پارلیمانی عہدہ ہے تحریک انصاف کی جماعت کا نگی پیٹے یہ اب ثابت کرنے میں مصروف ہیں کہ ان کو نظام اچھا نہیں ملا کل کو کہیں گے ہم کو حکومت کرنے کے لیے ملک بھی اچھا نہیں ملا سرگودہ صلاح پر میں ڈاکو بے لکام ہو گئے گزشتہ گیارہ دنوں میں ڈکیتی کی بان میں وارداتیں ہوئیں شہر کے وسط میں واقعہ بلاک اکیس میں جینرل سٹور پر ڈکیتی کی واردات دو مسلح ڈاکو جینرل سٹور سے ڈیڑھ لاک سے زائد نقدی لوڈ کر فرار ہو گئے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی ویڈیو ٹی این این نیوز نے حاصل کر لی یہ ویڈیو میں دونوں مسلح ڈاکو کو پانچ منٹ تک دکان کی مکمل تلاشی لیتے دیکھا جا سکتا ہے ڈکیتی کی کامیاب واردات کے بعد ڈاکو بسکٹ کا ڈبا بھی لے اڑے ظلہ پھر میں جاری ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتیں پالیس روکنے میں ناکام ہے سرگودہ میں بڑھتی ڈکیتی لوٹ مارکی وارداتوں میں ڈی پیو کی ایس اے چوز کی سرزنش گشت محصر کرنے کی ہدایل سرگودہ میں ڈاکوراج پر قرار ہے شہری لٹتے رہے پالیس نیند بوری کرنے میں مصروف رہی جعفرہ بار ڈیراللہ یار میں تیز رفتار کوچ کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بھاگ پالیس نے لاش اپنی تحویل میں لے کر ڈی ایچ کی اسپتال منتقل کر دی کوچ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا کشتیاں کے نواہی علاقے بستی غلام فرید میں کچھی ہنٹوں کی دیوار خاتون پر گر گئی داویار کے ملبے تلے سے چالیس سالہ خاتون نورین بی بی کو زخمی حالت میں نکالا گیا جو کہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی حادثہ بوسیدہ دیوار ہونے کے باعث پیش آیا پالیس نے قانونی کاریوائی کے بعد لاش پورا ساکے حوالے کر دی ڈیپٹی کمیشنر انٹر تحصیل بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس چیمپینشپ سوابی سپورٹس کمپلیکس بام خیل میں اختتام پذیر مزید جانتے ہیں سوابی سے ہمارے نمائندہ اسماعیل یوسف زی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل ڈیپٹی کمیشنر انٹر تحصیل بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس چیمپینشپ سوابی سپورٹس کمپلیکس بام خیل میں اختتام پذیر ہوئی بیڈمنٹن چیمپینشپ میں چار تحصیلوں نے اس سالیا پہلے مرحلے میں سوابی تحصیل نے ریزل تحصیل کو تین سپر سے ہرا دیا جبکہ ٹوپی تحصیل نے لاہور تحصیل کو بھی تین سپر سے ہرا کر فائنل کے لئے کوالیفائی کر لیا فائنل میں سوابی تحصیل نے ٹوپی تحصیل کو تین سپر سے ہرا کر بیڈمنٹن چیمپینشپ کا فائنل اپنے نام کر لیا جبکہ ٹیبل ٹینس چیمپینشپ کے فائنل میں ریزل تحصیل نے سوابی تحصیل کو تین سپر سے ہرا دیا ریزل تحصیل نے فائنل اپنے نام کر لیا ٹیبل ٹینس کے ارگنائزر شہداد اسلام جبکہ ویڈمنٹن کے ارگنائزر اسماعیل خان تھے پاتی ٹیموں میں ڈسٹک سپورٹس اپی سر تارک محمد نے ٹراپیا اور نکت انعامات تقسیم کیے جہانیہ میں خاد کا بوران ختم نہ ہو سکا کاشتکار خاد کے حصول کے لیے سرہ پائے احتجاج کاشتکاروں نے خاد نہ ملنے پر سپر ہائی وے روڈ بلوک کر دیا ٹرافک جام ہونے سے لمبی لائنیں لگ گئیں کاشتکاروں نے میکمہ ذرات کے افسران کے خلاف نارے بازی کی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ڈیلرز اور میکمہ ذرات کی میری بھگت سے جہانیہ میں خاد بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے خاد موجود ہونے کے باوجود ڈیلرز خاد دینے سے انکاری ہیں جس سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے جب تک خاد کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا احتجاج چاری رہے گا اوچ شریف میں متوقع بلدیاتی انتخابات تیاریاں شروع کر دی گئیں پرانے چہروں روایتی ناروں جھوٹے وعدوں سے تنگ عوام نئے چہروں کی تلاش میں سیاسی گہمہ گہمی حل چل شروع کر دی گئی دیرے آباد ہو گئے ہیں یوسی چناب رسول پور سے ملک اسف آوان اور یوسی نورپور جدید سے عمران خان چیرمن کا الیکشن لڑنے کا اعلان کرنے پر ہلکے کی عوام نے نئی نوجوان چہرے سامنے آنے پر استقبال کیا ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے رہے پھولوں کے ہر نشاور کیے گئے استقبال جلسہ کی شکل اختیار کر گیا نئے چہرے آنے پر پرانے چہروں سے تنگ عوام نے بھرپور ساتھ دینکہ اعلان کیا چشتیاں تھانا سرکل کی حدود میں روز مرہ ہونے والی نانسٹاپ چوری ڈکیٹی کی واردات نے تاجر دکاندار سمیت علاقہ مکینوں میں خوف و حراز پھیلا دیا جس پر علاقہ موززین نے ریجنل پولیس افیسر سمیت ڈسٹک پولیس افیسر سے مطالبہ کیا ہے کہ چشتیاں میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیٹی کی روک تھام کے لیے محصر اقدامات کیے جائیں اور نفری کو بڑھا کر گرشت کے نظام کو محصر بنایا جائے جی میرے نا زہیر خان ہے اے میرا کزن ندیم خان رات تقریباً ایک بجے ڈاکو اہنے ساڑے گھر تے ندیم واش روم دے بیش تھی جدو واش روم جو باہر نکل لیا ہے اگو انہوں نے گانہ کار لیا ہے کہندہ جو جو کش ہے گا سب میں نو دے دے انہیں کہا میرے کل ایک موٹسائکل ہے موٹسائکل لے کے او باہر نکل دے پہتے ندیم نے پچھو شور پہ آتا جدو شور پہایا او تو میں اٹھے ہیں او فیر کردے کردے نکل گئے میں موٹسائکل لے کے مگر پیاں جدو میں اقبال نگر کل جا کے پہنچیا کل اپیل ہے گئے بھی ساڑا کوئی سوچیا جاوے ڈی پیو باولنگر آر پیو باولپور میر بانی کیتی جاوے ساڑے گرے تین ڈکیٹ داخل ہوئے انہیں سار میں واش روم چے سار نکلے ہیں تے انہیں نیکیا کسارا کوئی مکڑل ہے موٹسائکل کھڑا سی گراج دے بیچے میں موٹسائکل ہاتھ پانڈ لگ گیا ہیں انہیں مہین تکہ دیتا میں پیش آڈے انہیں فیر کیتا میں پیش آٹ گیا ہیں جدو باہر نکلے زہیر خان کھڑا سی میں انہوں نے واج ماری زہیر خان اتھو 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 موٹسائکل کھڑے انہیں ہنسی پیچھے گئے ہیں بوسٹر تکر قبرستان تکر انہیں نے فیرنگو درو کی تھی پھر ہنسی پیش آٹیں پھر انہوں نے پتہ نہیں لگے کڑے پاسے نکل گئے جیکپاباد اتحاد اہل سنت کی چانب سے سید اجاز حسین شاہ کی قیادت میں ہم اجلاس پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا جس پر بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی مسیح چانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد خرل سے جب بالکل بات کی جائے اتحاد اہل سنت کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس ہوا تھا ہنگامی اجلاس میں اتحاد اہل سنت کے کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کیکے نائے سی ہنگامی اجلاس کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ جیسے کہ قاضی شہر چیرمن اتحاد اہل سنت سید اجازل شاہ بخاری نے ہم سب کو بھلایا اور وہاں ہم یہ بات ہم نے تیعے کیا ہے کہ انشاءاللہ مرکز جماعت اہل سنت سجادہ نشین جو ہیں سید اجازل شاہ بخاری اس کے قیادت میں یہ ریلی نکلے گا جو بھی یہ دو تین تالکیں ہمارے پاس انشاءاللہ تین تالکے والے جو بھی ہمارے جو اتحادی ہیں وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے یہ سائن کے سرپرستی میں انشاءاللہ یہ ریلی نکلے گا ہم اپنا مسلمان جو ہیں ہم فل پاور ہیں ایک کلمے کا وزن ایک پاسے سارے دنیا ایک پاسے ہو جائے اے انڈیا تم بھاگ جاؤ کشمیر سے ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ پاکستانی اپنے جان دینے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے پاکستان کے لیے پاک فوج کے لیے ہم اپنے آپ کے ساتھ جو ہمارے بچے ہیں وہ بھی قربان کر سکتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے آپ نے پاک فوج کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے چیئرمن سید اجاد علی شاہ بخاری کے ساتھ ہیں ہمارا دم نکل جائے یہ سجادہ نشین ہے آپ میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اچھا ریلی کب نکلے گی کانت نکلے گی یہ تین بجے نکلے گا ریلی یہاں سے مرکز جماعت اہل سنت سید عدن نبی شاہ رحمت اللہ درگاہ سے نکل کر کے یہ دی سیو چوک پر جا کر وہاں خطاب ہوگی علماء کرام کا وہاں دعا خیر ہوگا کشمیر کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان پاک فوج کے لیے پاکستان کے لیے جیسے کہ آپ نے بات سروع نہ کہا پاہنے تارے کو انشاءاللہ بھرپور اتجاز ریلی نکالی جائے گی دی سی چوک پر جی کسور علاباد شہر اور گدہ نوا میں موٹر سائیکل چوری کے واقعات نہ تھم سکے چونیاں روڈ اقبال ٹاؤن سے دن دہاڑے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری اقبال ٹاؤن گھر کے باہر کھڑی محمد رفیق کی موٹر سائیکل چوری ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی این این نیوز کو موصول فوٹیج میں چور کو موٹر سائیکل چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے پندرہ پر کال کرنے پر پولیس تھانہ علاباد موقع پر پہنچ گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تفتیش کا خاص پاکستان جینلیس اسوسییشن ریجسٹر میہ اشتیاک علی کے قیادت میں صحافیوں کے حقوق کے لیے مثالی کردار ادا کر رکھی گئے ہم صحافیوں کے دکھ سکھ میں فرنٹ مین کا کردار ادا کر رکھی گئے ان کے امرہ لیگل فورم جنوبی پنجاب کے شیئر بین رانہ محمد اکرم ایڈوکیٹ سوشل فورم جنوبی پنجاب کے صدر حجی عبدالشکور نائب صدر جنوبی پنجاب ڈاکٹر ارشد انساری ڈویجنل سینئر نائب صدر شاہد حسین راجپود بھی تھے جنہوں نے الگ الگ خطاب میں نو منتخب صدر سجاد علی خان اور ساجد حسین کو مبارک بات پیش کی بعد ازاں دربار حضرت جلال الدین شرق پوش بخاری پر بھی حاضری دی وہاں ان کو چادریں پہنائی گئیں تقریب میں صدر پریس کلب اوش شریف میاں عمر صدیقی صدر نیشنل پریس کلب چینی گوڑ کا شف صبور لنگا اور دیگر سینئر صحافیوں نے شرکت کی پاکستان جنرلسٹ ایسوشیشن جنوبی پنجاب میں تنظیم سازی کر رہی ہے اسی سسلہ میں ہم یہاں اوش شریف تحصیل احمد پورش شرکیہ آئے ہیں اور یہاں پر سجاد احمد علی خان کو ہم نے پریزیڈنٹ نامزد کیا ہے اور ان کے ذریعے یہاں کی مزید باڑی تشکیل دی جائے گی اور پاکستان جنرلسٹ ایسوشیشن صحافیوں کی فلا بیبود کے لیے کام کر رہی ہے ہمارے مرکز چیرمن جناب میاں اشتیاق علی صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں اس وقت پی جے کی ممبرشپ جاری ہے اور یہ بھائی تنظیم ہے صحافیوں کی جو صحافیوں کے لیے دن رات ملک بر کی طرح چیچا وطنی میں بھی مہگائی کا توفان برپا ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا غریب آدمی دو ٹائم کی روٹی کمانے سے پھیک اثر جبکہ شیخ وردونوچ کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مہگائی کی وجہ سے لوگ ذہنی مریض بن رہی ہیں مزید چانتے ہیں ہمارے نوائندے یاسر مغل سے جی یاسر کیا تفصیلات ہیں آجی بلکل ملک بر میں مہگائی کا توفان برپا ہے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا غریب آدمی کا ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے ہوشربہ مہگائی سے ہر طبقہ متاثر ہو چکا ہے سرکاری ملازم دیہاری دار طبقہ مزدور طبقہ مہگائی کے توفان کے آگے بے بس ہو چکا ہے اشیاء خردونوش دال چینی آٹا سبزیاں مریضوں کے لیے عدویات بھی کئی سو گناہ بڑھ چکی ہے لوگ جو ہے ذہنی مریض بن رہے ہیں دکاندار اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے نہایت پریشان نظر آ رہے ہیں عوامی سواجی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہگائی کے جن کو قابو کیا جائے اگر یہی صورتحال مہگائی کی رہی تو عوام جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گی ہر نائی محکمہ صحت ہر نائی اور پی پی ایچ آئی کی جانب سے ہر نائی کے تعلیمی اداروں میں کرونا کی روک تھام کے سلسلے میں بارہ سال کے بچوں کو کرونا ویکسین لگائی جا رکھی ہے بچوں کو کرونا ویکسین سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے سکولوں میں مہم شروع ہو چکی ہے تاکہ ہر بچہ ویکسینیٹڈ ہو جائے اس موقع پر زلائی ناظم سے ڈاکٹر مظفر شاہ ڈی ایس ایم پی پی ایچ آئی داؤد خان کا کہنا تھا کہ ہماری ابنین ترجیح ہے کہ عوام انداز کے ساتھ ساتھ مستقبل کے ماماروں کو بھی کرونا سے محفوظ بنا سکیں سادکاباد طلابہ اور اسادزہ میں کرونا پوزیٹیو کیس آنے پر دو سکول سیل گورمنٹ سکول گڑی بیگڑ کے پانچ طلابہ کا کرونا ٹیس پوزیٹیو گورمنٹ سکول رحیم آباد کے پانچ اسادزہ کا کرونا ریزلٹ بھی پوزیٹیو محکمہ سید کے حکام نے دونوں سکولوں کو سیل کر دیا خانپور سرکل خانپور میں چوری ڈکیٹی کی وارداتیں تھمنا سکیں چوری کی وارداتوں میں روز بھروز اضافہ پولیس خواب خرگوش کے مزے لینے لگی شہر میں خوف و حراز پولیس بری طرح ناکام تھانا سیٹی کے نزدیک محلہ گلچن علی بے چوری کی واردات خانپور چور دکان سے نقدی دو لاکھ چورا کر لے گئے ناوالوم چوروں نے دکان کے تعلق آٹ کر واردات کی سیٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاریوائی شروع کرتی پولیس تانہ سیٹی نے مقدمہ درج کر کے وہ زبان کی تلاش شروع کرتی میں محلہ گلچن علی نازد سیٹی پولیس ٹیشن کے پاس کریائشی ہوں میری ایک چھوٹی سی دکان ہے محلہ گلچن علی میں جنرل سٹور کی میں دہاریدار مزدور ہوں روزانہ کا چار سو پان سو آٹھ سو جو ہے وہ کماتا ہوں دکان کے اندر آکے میں نے رات کے ٹائم تقریباً کوئی چھ سات بجے آکے اپنی ریکووری رکھی ہے جو مارکیٹ سے ہوئی تھی تقریباً اس سے پہلے بھی کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے میرے تقریباً نگدی رقم دو لاکھر بھی تھی چور آئے ہیں جنہوں نے آ کر میرا اوپر گھر ہے نیچے دکان ہے گھر کے باہر سے انہوں نے پہلے کنڈی لگائی ہے تاکہ گھر کے بندے جو ہیں وہ باہر نہ نکل سکیں وہ آ کر انہوں نے تالے توڑے ہیں ٹھیک ہے تالے توڑ کے میرے دکان کے اندر گئے ہیں انہوں نے نگدی رقم بھی اٹھائی ہے میرے ذاتی کاغذات لینڈین والے جو سیف وہ بھی انہوں نے اٹھائے ہیں چیک بک وغیرہ ایٹی ایم وغیرہ اور دستی کاغذات انہوں نے سب کچھ اٹھائے ہیں اٹھا کے اور یہاں سے پرار ہو گئے ہیں میری ڈی بیو صاحب سے اپیل ہے آئے دن آئے دوسرے دن تیسرے دن جہاں پر ڈکیٹ کے آنچوریوں کے واردات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پلیز آپ مہربانی کر کے اس کو فل فور اس کا ایکشن لیں اور جو میری ریکووری ہے وہ مجھے جلد از جلد کروائی جائے تاکہ میرے مجھ مزدور کے ساتھ اور مزدور نہ پیسے جائے آپ کی بڑی مہربانی خانپور میں قومی شہرہ پر میاں والی کریشن کے قریب ڈرائیور کے مطابق پریشر بریک فیل ہونے کے باعث آئیل ٹینکر درخ سے ٹکر آگے آج اس سے بجلی کی تاریں ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹی رحیم یار خان اور خانپور کے ریسکیو اہلہ کاروں نے امرجنسی گاڑیوں سمیت جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا آئیل ٹینکر میں اٹھالیس ہزار لیٹر پیٹرول سے لدہ ہوا تھا آئیل ٹینکر کراچی سے محمود کوٹ چاہ رہا تھا فائر فائٹنگ میں مصروف ریسکیو فائر فائٹرز نے بڑھتی آگ کو دیکھتے ہوئے وارٹر باؤزر طلب کر لیا سادکابات کے علاقے موزہ ٹھیڑ کے رہائشی ساس بہو کے ظلم کا شکار بیٹے کی وفات کے بعد ماں پر گھر کے دروازے بند ہو گئے بہو نے بیوہ ساس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے بہو کے ظلم کا شکار بیوہ ساس فریاد لے کر پریس کلپ پہنچ گئی متاثرہ ویبا خاتون کار رشتہ داروں کے ساتھ پریس کلپ کے سامنے احتیچاج متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ بیٹے کا غم بھولان نہیں بہو نے گھر سے نکال کر ظلم کے پہاڑ توڑ دی ہے گھر میں میری ملکیت ہے مگر بہو نے گھر سے نکال کر قبضہ کیا ہوا ہے میری ذاتی زمین پر بھی انہوں نے نجائز قبضہ کر لیا ہے وزیر اللہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی پشتون خاملی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی سے ملاقات ملک کی سیاسی صورتحل اور صوبے کے اہم عمور پر تباہ دلائے خیال وزیر اللہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی پشتون خاملی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر آمد اس موقع پر وزیر اللہ کی مشہیر محمود خان اچکزئی سے تفصیلی ملاقات کی پشتون خاملی عوامی پارٹی کے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے راکین بھی ملاقات میں موجود تھے محاول نگر میں دونہ معلوم موٹر سائیکل سواروں نے ڈی سی آفیس کے ملازم پر فائرنگ کر دی ڈی سی آفیس کا ملازم اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا کہ دونہ معلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی فائرنگ کے زد میں آ کر کلو خان نامی شہری زخمی ہو گیا موٹر سائیکل سواروں نے فائل ٹانگو پر مارے ڈی ایس پی سمیت پولیس کی بھاری نفری نے ہسپتال پہنچ کر قانونی کاریوائی کا خاص کر دی حاصل پور میں ٹرافک حادثہ طالب علم موقع پر دم توڑ گیا حادثہ ٹریک ٹو ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے پیش آیا اسٹورنٹس کا وہاڑی روڈ بند کر کے احتجاج گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں ٹرافک جام روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا موسیقی